ہائی فرنڈز میں پروندر خاری فرنڈز آج کی ہماری گیم ہے وشوناتھن آرنند اور کروشین گرنڈ ماسٹر ایوان سیرک کے بیچ کی اور اس گیم کے اوپر ویڈیو بنانے کے لئے مجھ سے پہ بہت تیواری جی نے کہا تھا میں ہاں شروع کر رہا ہوں اس گیم کو ایفور کے ساتھ یہاں وشوناتھن آرنند نے شروع کیا سیسیلیا ڈیفینس نے شروع کیا ایوان سیرک نے نائٹ ایف تری ڈی سکس ڈی فور سی ٹیکس ڈی فور نائٹ ایکس ڈی فور نائٹ ایف سکس نائٹ سی تری then ہوا ای سکس کوئن گئی ڈی ثری سکوئر پر then ای سکس کوئن جی ثری اور کوئن کے جی ثری سکوئر پر آنے کے بعد خیر بیشپ تو فیلہ ڈولپ نہیں ہوتا ہے بی فائی تو یہاں بلیک نے کیا ای ثری then بیشپ آیا بی سیون سکوئر پر رکھ ڈی ثری then نائٹ ایڈ بی گوز تو ڈی سیون یہاں اگر میں ڈیولپمنٹ ہی بات کروں تو وائٹ ڈیفنیٹلی ایڈوانٹیج میں تو ہے اور آنہ دے نے اوپر سے کیسل بھی کر لیا ہے رکھ سی ایڈ then بیشپ آیا ای ثری سکوئر پر ایچ فائیو تو ہوا ایف تری تاکہ ایچ پون تو آگے کچھ ہوگا ہی ہوگا کوئن پر اٹیک بنے گا کو ان کے جانے کے لئے کچھ راستے ہونے بھی چاہیے ای فائیو نائٹ پر فائنلی اٹیک بن ہی گیا ہے نائٹ گیا واپس ای ٹو سکوئر پر تین ہوا ایچ پور کوئن کو ہٹا نہ پڑا ایف تو سکوئر پر تین ایچ تھری جی فور پون ایکشنز کرنے ہی نہیں ہے انٹرلاک کر دو بیشپ ای سیون then برک اٹیک گوز تو ڈی ون آنہ دن اپنے رکھ کو سینٹرائز بھی کر لیا ہے کنگ ایف ایٹ زیادہ بیٹر تھا کھی بلیک تھوڑا آگے لے کر آتا اگر اپنی پیسز کو لیکن بلیک نے اپنے کنگ کو موب کر رہا ہے زیادہ ٹھیک سمجھا آنہ دن اپنے نائٹ کو نکالا جی تھری سکوئر پر اور یہاں سے یہ نائٹ بلکل بہت اگریسیو آؤٹ پوسٹ ملنے والی ہے تو جی سکس یہاں ایوان کو کرنا ہی بڑھا بیشپ آئے ایف ون سکوئر پر دین کنگ جی سیون روک دی ٹو نائٹ ایف ایٹ ایف 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 بی نائٹ پر اٹیک برہا نائٹ گیا ایف 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 لیکن میرے حساب سے یہاں دوسرا نائٹ دی سکوئر پر جا سکتا ہے سمجھ کیوں کہتا ہوں کیونکہ آند کا اگلا موگ آیا جی فائی کا نائٹ پر اٹیک بنا اور اس نائٹ کے جانے کے لیے بہت اچھی آپشن ہیں نائٹ یا کافی پیسیو سکوئر پر ای ایٹ شیئر بیل رکھ اٹیک گوز دی ون رکھ سکوئر پر آند نے یہاں تیار کر لی ہے کوئن واپس گئی دی سکوئر پر اس کے باد یہاں پون ایکشنز ہوئے نائٹ ٹھیک بی فور ای فائی نائٹ پر اٹیک بنا نائٹ گوز گئر دی فائی سکوئر پر بشپ بشپ بی فائی ای ٹھیک بی فائی اور بی فائی پر پون سکوئر ہون کتنا نقصان دے ہو سکتا ہے کوئن گئی ای سکوئر پر آند کے لیے کم سے کم بلکل نہیں یہاں سی فور چلیے پون سی 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 چوئیشن میں آ چکے ہیں نائٹ کے لیے بہت اچھے آؤٹ پورس تیار ہوتی نظر آ رہی ہے نائٹ سی فائی فرم بلیک سائی اور یہاں کون سے پون پر اٹیک ہے بی ثری پون پر نائٹ ڈی فائی پر پر پہلے اٹیک منہ گئی بی سی سکوئر پر آگر بی ثری پون کو بچا چکی ہے تو یہاں کے بعد نائٹ منیور اور نائٹ کی ری شفل کافی امبورٹن رہ جاتی ہے لیکن چلتے ہیں ایکچول گیم پر یہاں خیلے لگا گیا ڈیریک لی اے فور کوششن مل تو بنتا ہے بی ٹھے سی فور نائٹ ٹھے فور دن روک اٹیک بنا اور اس نائٹ پر کیا دیفنس ہو سکتا آئی ڈون ٹھے سی فور زیادہ ورک کرنے والا ہے کیونکہ یہاں سے کوئن بی ٹھے اور روک نائٹ پر ترک لی فوق ہوگی پر چلتے ہیں گیم پر یہاں ہی لگیا نائٹ سی فائی اور فرنس نائٹ کے سی فائی اس فر آنے کے باد ایمیجیٹ پرابلم نہیں ہے ہاں وائٹ نے اپنے رکھ کی بیٹری اے فائی میں جزو تیار کر لی ہے اور یہاں سے یہ کہاں جائے گی کوئی شکو شبہ اس پر ہے ہی نہیں لیکن یہاں بلیک اپنے نائٹ کو ضرور ای سکس سکوائر پر لے کر زیادہ تو بہت زیادہ بیٹر ہوتا یہاں پر بلیک کے لیے زی فائی سکوائر کا ڈیفینس کر رہا بہت ضروری تھا کیوں کیونکہ یہاں جیسے ہی ایوان نے اپنے نائٹ کو سی سکوائر پر پلیس کیا تو اس کے بعد یہاں وائٹ کے پاس ایک بہت گزب کی ٹیکٹیکل گیم نظاری یہاں آپ بھی اس ویڈیو کو باز کریں اس جرہ گیم کو سمجھ کی کوشش کریں اکثر ٹیکٹیکس میں کچھ اس طرح کی فارمیشن دیکھ چیک اور رومیٹ ہوگی تو کنگ F8 سکوائر پر جائے گا اس کے بعد بھی فورس سکوائر ہو جاتا کیسے کوئن سے چیک آئے گی کنگ G7 سکوائر پر سلا جائے گا روک سے چیک آ سکتی ہے اور کنگ H7 سکوائر پر جائے گا اس کے بعد جیسے چائے چیک میٹ یہاں آند کر پائیں گے تو نائٹ سیکریفائز بہت ہی گزم کر رہا کینگ گیا F8 سکوائر پر اور اس کے بعد وہ ہوا ہے نائٹ ایکس دی سکس فوق لگی ہے کوئن اور روک پر یہاں روک کی بیٹری کی ضرور ہی نہیں پڑی جو نائٹ پر پر پریشر بنان کی کوشش بھی کرے نائٹ ایکس دی فائی چانس لیا یہاں ایوان سیار سارک نے ایٹ ایکس دی فائی اور یہاں اس موگ کے بعد ایوان سیارک کا ریز ریز نیشن کیونکہ فوق اور اس ایکشنز داؤن ہونے کے بڑا مشکر ہو جائے گا ایوان سارک کو کسی بھی تارے سے کم بیک کر رہے تو فرنس مجھ امید ہے آپ سبی لوگ کو بھی پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے سیٹیو نیم جیس گروہ پلیز سبسکرائب کریں آپ کے کمنٹ سامگے بیہن جا رہے گا تھینک یو فر واج جن بائ فر ناو